اور آج افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پہ کہ آج منڈیوں کے اندر جائیں حقیقت یہ بات ہے کہ جانور دوندے نہیں ہوتے لیکن یہ مسلمان یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار بلانے والے انہوں نے کیا کیے ایلفی کے ساتھ لے کے دانت لگا دیئے تاکہ پتہ لگے یہ دوندہ ہو گئے اس کو نہیں پتہ لگا اس نے جانور قربان کر دیئے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیئے لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ مال کمائے دھوکے کے ساتھ مال لے کے آئے ہیں وہ آپ نے حرام کمائے آپ دیکھیں وہ اللہ کے نام کے لیے بیچنے جا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ قربانی کے لیے لینے کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ بھی بیچ بھی اس رہے رہا ہے کہ قربانی کے موقع پہ ذرف ریٹ بڑھ جائے گا کیونکہ دوندہ جانور اس پہ بکتے ہیں تو یہ بھئی مانی کر کے جو مال کمار ہے یہ حرام کمار ہے یہ اس کے لیے جہز نہیں یہ حرام مال کمار ہے اس کے ذریعے سے جو بھی لے گا جو بھی کھائے گا وہ سارا کا سارا حرام ہو جائے گا اور اس کے حلال مال کو بھی یہ مال حرام کر دے گا اور یہ آج ہمارے مسلمانوں نے کیے آج ہمارے مسلمان الفی کے ساتھ دانت لگائے کہ دوندہ ثابت کیا جائے یہ مسلمان ہیں یہ کوئی یہودیوں نے آکہ ان کو بتائے کہ ایسے کرنا یہ ہمارے اندر ہم پیٹتے ہیں جی انہوں نے ایسے کر دیا انہوں نے ایسے کر دیا آپ نے کیا کی ہے آپ کے وجود پہ دین لاغو ہے آپ کتنا دین پہ عمل کرتے ہیں دوسروں کے لئے بڑی باتیں ہیں اپنی طرف انگلی کریں اور اپنے گربان میں جھانکیں کہ آپ کتنا دین پہ عمل کرتے ہیں آپ کتنے مومن ہیں آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کتنی زکاة اور صدقات دیتے ہیں لوگوں کے لئے تانے ہیں اور اپنے لئے